جی ڈاکٹر شاہستہ جدون صاحبہ مجھے لسٹ آگئی انہوں نے ریڈی پرائیٹی وائز آپ کا چھٹے نمبر پہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سپیکر صاحب آپ نے مجھے وقت دیا میں حیبر پختونہا سے تحالق رکھتی ہوں اور ہزارہ کی دھرتی کی نمائندگی کر رہی ہوں وہاں کے کسٹم انسپیکٹر صاحب جو چند دنوں قبل شہید ہوئے تھے اپنے سپائیوں کے ساتھ اس خاندان کے ساتھ مجھے ہمدردی بھی ہے اور کل جب میاں شہباز شریف صاحب وزیراعظم صاحب وہاں تشریف لے کر گئے تو یقین کریں کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ وہاں کے پی کے کی حکومت نے ان کے ساتھ کوئی ایسی ہمدردی نہیں کی تھی لیکن وزیراعظم صاحب جب اپنی تمام صوبائی قیادت کو لے کر ہزارہ کی دھرتی پہ اپٹ آباد پہنچے لوہاہکین کے ساتھ جو ہمدردی کی انہوں نے اور ان کی وہ چھوٹی بچی جس کی آنکھوں میں میں نے وہ امید دیکھی امید کی کرن دیکھی اور وہاں پہ جو پنجاب میں شہدہ کا جو پیکج ہوتا ہے وہ انہوں نے خیبر پختون خواہ میں امپلیمنٹ کیا وہ ہے نا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اور مجھے بہت فخر ہے اپنے وزیراعظم صاحب پر کہ انہوں نے ان بچوں کے لیے جو پیکج کا اعلان کیا اس کے بعد خیبر پختون خواہ کے لوگ اور خاص کا اپٹ آباد کی دھرتی کے یہ لوگ اپنے اس وزیراعظم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں بہت شکریہ جی زرطاج گل صاحبہ شکریہ صاحب میں یہاں پہ بات کرنا چاہتی ہوں این فیفٹی فائف انڈس ہائی وے کے اوپر صاحب یہ ڈیرہ غازی خان سے کشمور تک سندھ کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے پھر ڈیرہ غازی خان سے یہ کوئٹہ بلوچستان تک کو کنیکٹ کرتا ہے پھر یہ سر وایا رمک اور آگے سر یہ پشاور تک یہ بلکل سینٹر میں ہیں صاحب یہ واحد ان فیفٹی فائف ہے پورے پاکستان میں کہ تمام جو ہے وہ موٹر ویز اور تمام ہائیز ویز ڈبل ہیں سوائے ان فیفٹی فائف کے پھر سر یہ مشک میں ان فیفٹی فائف انسٹیمنٹی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے جو میرے حل کے ڈیرہ غازی خان انسٹیمنٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو ہائی ویز بنائی جاتی ہیں وہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ ایک تو یہ جلدی سفر اس کو پر ممکن ہو دوسرا انسان منزل پہ پہنچ سکے پر انفرچنٹی سر ان فیفٹی فائف پہ اور انسٹیمنٹی پہ ہر دو کلیوکومیٹر کے بعد چار چار فٹ کے گھڑے جو ہیں اس کے اندر پڑے ہوئے دوسرا سر جو ہے اس کو پر اتنی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ابھی جو موجودہ ریپورٹ ہے پورے پنجاب میں ڈیرہ غازی خان میں سب سے زیادہ معذوری بڑھ گئی یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے سر یہ ایتھنٹک ریپورٹ ہے تو ہر ایک سال میں ریپورٹ کہتا ہے کہ سال میں ایک ہزار انسانی جانے سر اس انڈس آئی وے کے اوپر اس کو قاتل روڈ کہنا شروع ہو گئے اس کو پر ضائع ہو جاتی ہیں اور معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں سر میں صرف توجہ یہ دے لانا چاہتی ہوں کہ ہماری دورے حکومت میں میں نے خود کمیونکیشن منسٹر کے ساتھ یہ پروو کروایا تھا ان سیونٹی کا راجن پورٹ ٹو ڈیرہ غازی خان ڈیرہ غازی خان ٹو تونسا روڈ سر پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور پھر سر پھر یہ نگران حکومت آئی اس کا کام بالکل رک گیا اب سر سلاو والے کٹ اور کھڑے بھی پڑے ہوئے اور سر یہ قاتل روڈ اسی طریقے سے ایک ہزار انسانی جانے ضائع ہوتی ہیں سر میری توجہ ہے کہ کمیونکیشن کے منسٹر آئے ہیں پلیز سر اس این سیونٹی کو پر این ای فیفٹی فائی کو پر کام کر کے دو رویا کر دیا جائے کیونکہ سر یہ واحد پاکستان کی روڈ ہے جو ڈبل روڈ نہیں ہے باقی تمام ڈبل روڈ ہے شکریہ سر میں نے فیلال وزیروں کا رول جو ہے نا وہ میں نے عزیوم کر لیا آپ مجھے لکھ کے دیں ہم کمیونکیشن سے ان رائٹنگ جواب مانگ لیتے ہیں یہ اور اس میں ڈیٹیل لگ دی ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے بیک صاحب ڈاکٹر بیک صاحب ڈاکٹر شجاہ بیک صاحب thank you honorable speaker i've raised this issue before also but because of the constraints of the time i was not giving a chance but this is very very important issue of my constituency کراچی کہ سویس سودران گیس والوں نے یہ کہا تھا کہ جو گیس کا پریشر نہیں آ رہا وہ سردیوں کی وجہ سے ہے اور سردیاں ختم ہونے کے بعد یہ گیس آگے ہیں جوائنٹ سیکٹی صاحب نورمل ہو جائے گے آگے ہیں جوائنٹ سیکٹی صاحب نہیں کہاں سویسے مقبایا ان کو سوی بلوچستان سے شدار ہیں جی اب اشو یہ ہے نہ تو ان کے ڈیوز کا مسئلہ ہے جیسے کہ الیکٹر والوں نے کہا ہے کہ ہم ڈیوز کے وجہ سے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں ان کی پیمنٹس پوری ہیں اور سردیوں کا جو کہا گیا تھا کہ یہ پریشر کم ہو جاتا ہے سردیوں کی وجہ سے درجہ حرات کم ہونے کی وجہ سے وہ بھی نہیں اب تو گرمیاں روچ پہ ہیں کراچی میں بالخصوص اور گیس کی سپلائی اسی طرح بند ہے انڈسٹیل بھی ہے اور ریسیڈنشل بھی ہے تو میری روکویسٹ یہ ہے کہ اب کیا ریزن ہے دو ریزن جو وہ دیتے ہیں عموماً وہ تو نہیں ہیں میں دیکھ کر آیا ہوں اپنے طور پہ اور مجھے پھر حلکے میں جانا ہے اور لوگوں کو فیس کرنا ہے میں ان سے وعدہ کر کر آیا تھا کہ کراچی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کیلئے انشاءاللہ بات کر کے اس کو حل کر آئے ہیں مجھے لکھ کے دیجئے میں خود ہی ان سے جواب مانگواتا ہوں اور آپ کو ریٹن جواب آئے گا اسی طرح باقی ممبران کا بھی جی حمید حسین صاحب حمید حسین صاحب کا مائک کھولیں جی کھولیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر صاحب میں مشکور ہوں تقریباً چور پانچ دن سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آج مجھے ٹائم دیا ہے میرا تعلق زلہ کرم ہلکہ انیس انتی سے ہے اور یہ ایسے ہلکہ ہے کہ جہاں سے ہر وقت تفریقی سیاست کی گئی ہے اور یہاں پہ کبھی شیعہ سنی کبھی توری بنگش کا بائل کبھی کسی طریقے سے سیاست کی گئی ہے لیکن الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے قائد سینیٹر علامہ راجہ ناصرہ باس اور قیدی نمبر اٹھ سو چار نے میرے عوام کو ایسے تسبیح دانوں کی طرح پرو دیا کہ بغیر کسی تفریقے میرے یہ جو الیکشن ہوئی ہے مجھے جو الیکٹ کر دیا گیا ہے اس میں بغیر کسی تفریقے میں اسیملی میں آیا ہوں میں ادھر یہ بتاتا چلوں کہ میرا ایسے حل کا ہے کہ جہاں میں نہ بجلی کا نہ ڈیویلیمنٹ کا میں کسی چیز کا ادھر میں درخواست نہیں کرتا میں ادھر صرف اور صرف آمن کیلئے درخواست کر رہا ہوں کہ خدا رہا ہمیں آمن دیجئے ہمیں آمن چاہیے میرے علاقے میں ہمارے عوام خطے کی خوبصورتی اور خطے کی جو طاقت ہے وہ کبھی سامنے نہیں لائے گئی اگر ریپورٹ ہوا ہے تو صرف دشتگردی یا لڑائی کا ریپورٹ ہوا ہے اور ادھر کی کبھی عوام کی بارے میں کوئی ایسی ریپورٹ شائع نہیں ہوئی اور خدا رہا آج تک ہم اس چکر میں پھرتے رہے ہیں کہ ہم ہم قومی مفاد میں کام کر رہے ہیں ہم پاکستانی ہیں لیکن افسوس کی بات کہ ہمیں آج تک دشتگرد یا پاکستانی انٹی پاکستانی آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ انٹی پاکستانی ہیں یہ حق کا بائل جو ہیں ہمیں بالکل پاکستانی ہی نہیں سمجھا جا رہا تو میں یہ ایوان کی طروح میں ریکویسٹ کرتا ہوں خدا رہا ہمیں امن چاہیے ہمیں امن دے میرے علاقے میں میرے حلقے میں یقین کرے گنٹو گنٹو جنازے بیریئر پہ کڑے ہوتے ہیں ان کو جنازوں کو آگے نہیں جانی دیتا اور اس میں صرف یہ بات ہوتی ہے کہ تریٹس ہیں کس چیز کی تریٹس ہیں اگر تریٹس ہیں تو ادھر بھی کڑے ہیں ادھر بھی تریٹس ہیں لیکن گنٹوں سے جنازے کڑے ہوتے ہیں گنٹوں سے امرجنسی کی ایمبلینس کڑے ہوتے ہیں تو میں ادھر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ڈویلیمنٹ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فنڈز ریلیز ہوئے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ گورنمنٹ میں نے فنڈز نہیں دیئے لیکن کوئی بھی ڈویلیمنٹ کا قوم نہیں ہوا علاقے میں میں اس ہاؤس کے اس حاطت سے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا رہا یہ ہمیں آمن دے ہیں اور دوسرا یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پتہ چل جائے کہ یہ فنڈز کدھر گئے ہیں کہاں یوٹیلائز ہوئے ہیں تو آخر میں میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا چونکہ ٹائم نہیں ہے تو کچھ اشار میں اس پہ ختم کر دیتا ہوں کہ سارے دیس میں دستور یہ بنایا گیا سوال جس نے اٹھایا اسی اٹھایا گیا جو سر پراست زندان کا گئے اس کو جو سر نگونتے انہیں تخت پہ بٹایا گیا تمام شہر میں یوں ہی نہیں ہے خموشی زبان کاٹ کے لوگوں کو چھپ کر آیا گیا بتا رہا ہے یہ لہجہ ہمارے منصف کا کسی کا لکھا ہوا